موسیقی موسیقی ناظرین آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے انشائیہ کا مفہوم اور اس کی خصوصیات موضوع پر گفتگو کی جائے گی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے پروفیسر بیگ احساس صدر شعب اردو ہیدرابا سنٹرل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ایڈیٹر مہنمہ شگوفہ ہیدراباد اور ڈاکٹر اخیل حاشمی سابق صدر شعب اردو اسمانیہ یونیورسٹی کو انشائیہ اردو عدب کی ایک اہم ترین سنف ہے ڈاکٹر بیگ احساس صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اس سنف کی کیا تعریف ہو سکتی ہے سب سے پہلے تعریف سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انشائیہ دراصل لفظ انشا سے نکلا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بات دل سے نکلے اس کو انشا کہا جاتا ہے دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں انشائیہ اصل میں ایسے کے مترادف ہے انگریزی میں جس کو ایسے کہا جاتا اس کو انشائیہ کہا جاتا لیکن یہ تھوڑی سی پیچیدگی یہ ہے کہ انشائیہ ایسے مضمون کو بھی کہا جاتا تو ہم لوگوں نے سہولت کے لیے اس کو پرسنل ایسے کہہ دیا ہے انگریزی میں حالانکہ انگریزی میں پرسنل ایسے والی کوئی سنف نہیں ہے اردو والوں نے اس کو اس طرح سے بنا دیا تیسری بات آپ سے یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے جو لفظ ہے اصل میں فرانسیسی سے آیا اور فرانسیسی میں یہ لفظ ایسائی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرانسیسیوں نے یہ لفظ عربی سے لیا اور عربی میں اسعی جو لفظ ہے اس سے ایسائی ہوا تو کس طرح سے انشائیہ ہوا اب اس کی تعریف کے بارے میں آپ نے پوچھا تو انشائیہ کی تعریف میں مختلف خسم کے اختلافات ہیں لیکن جو تعریف ہم متین کر سکتے ہیں کہ یہ نصر کی ایسی سنف ہے جس میں لکھنے والا اپنے شخصی تاثرات کا اظہار کرتا ہے دوسرے یہ کہ اس میں ایک طرح کی شگفتگی ہوتی ہے اور ایک طرح کا انفرادی اظہار ہوتا ہے اور خود لکھنے والا اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے اس میں کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی خیال کو چھوٹ دے دی جاتی ہے ایک طرح کا انتشار ہوتا ہے لیکن اس بے تنظیمی میں بھی ایک طرح کی تنظیم ہوتی ہے اس کو ہم انشائیہ کہیں گے دوسرے یہ کہ انشائیہ میں کوئی پلات کردار یا اس طرح کی کوئی اجزائی ترقیبی جیسے ہم نے دوسری نصری اصناف کے سلسلے میں تیہ رکھی ہیں ویسی انشائیہ کے لیے ہم کوئی اجزائی ترقیبی تیہ نہیں کر پاتے بلکل اسی طرح جیسے شاعری میں نظم کی کوئی اجزائی ترقیبی نہیں ہو سکتی جی ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر یہ بتائیے کہ مغربی عدب میں اس سندھ کے سلسلے میں کیا نظریات پائی جاتے ہیں مغربی عدب میں بھی سلسلے میں یہی کہا گیا جیسے بہت سے فرانسیسی جو تھا میٹن اس کو دنیا کا پہلا انشائیہ نگار کہا گیا جانسن تھے انگریزی میں بہت مشکل ان لوگوں نے بھی اس بات پر ترجیح دی کہ انشائیہ میں عقل ہو لیکن زیادہ اخلیت سے کام نہ لیا جائے انشائیہ میں حکمت ہو لیکن زیادہ فلسفہ نہ بیان کیا جائے بطلب یہ کہ تمام لوگوں نے اس کو ہلکی پھلکی سنف بنانے پر زور دیا اور سب سے زیادہ اس بات پر بھی زور دیا انگریزی میں سے نگار ہونے بھی کہ اس میں بتقلیفی کا انصر زیادہ ہو کہ جیسے آپ بتقلیفی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور موضوع اس کا جو ہوگا اسی پہ زیادہ توجہ دی جائے لیکن موضوع کے اطراف جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی انشائیہ میں کی جا سکتی ہے تو انشائیہ ایک ایسی سنف ہے جس میں ساری چیزیں انسان بیان کر سکتا ہے جبکہ دوسرے اصناف میں یہ آزادی حاصل نہیں ہے ڈاکٹر اقیل حاشمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ انشائیہ کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں بنیادی خصوصیات سے متعلق جو انشائیہ کا ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک غیر تنظیمی کیفیت ہو بنیاد کے طور پر یہ کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور پھر کمال فن یہ ہے انشائیہ کا کہ اس میں جو بتکلفانہ انداز اختیار کہہ جاتا ہے اس میں شگفتگی ہوتی ہے شائستگی بھی ہوتی ہے ہلکا سا مزہ بھی ہوتا ہے اور یہ بنیادی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو بہت ہی غیر معمولی فکر سے بھی دوچار کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر محمد حسنائن نے ایک بات ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ ایک وہ ایسا جوہر ہے انشائیہ میں کہ جس کے ذریعے سے ہم بے تکلف بے تکلف انداز میں اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں اور ہلکے پھل کی کیفیات کو بھی بیان کر سکتے ہیں بنیادی خصوصیات سے متعلق ایک بات ہمارے طلبہ کو یاد رکھنا ہے چاہیے کہ انشائیہ کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے موضوع کی کوئی خید نہیں ہے لیکن زبان اس کی سلیس ہو شگفتہ ہو اور بوجھل نہ ہو مغلق یا عدق الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے پڑھنے والے میں ایک انقباس یا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ وہ سوچنے فکر کے انداز میں آ جائے انشائیہ میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی بنیادی خصوصیات میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کو جس طرح انداز سے اختیار کرنے کی دعوت دی یا فکر دی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تطبع یا کسی کی تقلید نہ کی جائے بلکہ یہ ایک موڈ ہوتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کے تحت جو بھی بیان آپ کے ذہن و فکر میں آئے اس کا آپ بیان کر دیتے ہیں انشائیے میں گہری سے گہری بات خوشگوار انداز میں بیان کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کموبیش یہی بات ہم کو تنزو مزا کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے تو ڈاکٹر کمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا انشائیے کے لیے تنزو مزا ضروری ہے یا انشائیے میں اس کے امکانات کہاں تک نظر آتے ہیں اگر آپ انشائیوں کے سرمایے کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر انشائیے مزایہ انداز میں لکھے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہن سے اٹھنے والی جو ترنگ ہے اظہار کی سطح پر جب وہ مزا کا رنگ اختیار کرتی ہے تو زیادہ موثر اور زیادہ مقبول ہو جاتی ہے چنانچہ تنزو مزا نگاروں نے انشائیے کے سنف میں بہت چیزیں لکھی ہیں عام طور پر آپ دیکھئے کتابوں میں تنزو مزا نگار کہتے ہیں کہ مزایہ مزامین ہیں ان کے لیکن اس میں بیچ تب وہ مزامین ہیں جن کو آپ انشائیے کا نام دے سکتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں جتنے تنزو مزا نگار ہیں ان کے سرمایے کا بڑا حصہ انشائیوں پر ہی مشتمل ہے دراصل جو بات ابھی تک تعریف کے سسلے میں بیان کی گئی اور اس کی جو خصیات بیان کی گئی ہیں اس پر غور کیجئے تو احساس ہوگا کہ تنزو مزا نگار کے لیے بڑا کھلا میدان ہے کہ وہ بے تقلفانہ آزاد روی کے ساتھ اپنے تخیل کی اڑان کے ساتھ چلتا ہوا مزا کے اور تنز کے خوبصور جملے لکھتے ہوئے ایک اچھا انشائیہ وہ پیش کر سکتا ہے کمال صاحب نے یہ کہا کہ ذہن کی آزاد ترنگ تو ڈاکٹر بیک صاحب میں آپ سے یہ معلوم کنا چاہوں گی کہ مغربی موجید جو ہے انشائیہ مونتین وہ یہ کہتا ہے کہ انشائیہ ذاتی شبیہ ہے اور ڈاکٹر جانسن کا خیال ہے کہ ذہن کی آزاد ترنگ ہے تو کیا آپ ان دونوں نظریہ سے متفق ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اس لیے کہا گیا ترنگ کہ لکھنے والا اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے اس میں زیادہ تر ذاتی شبیہ تو اس میں یہ بھی کہا گیا جیسے شین اختر وغیرہ نے کہا کہ افسانہ یا ناول کا جو مائے ہوتا وہ مصنف نہیں ہوتا وہ واحد متقلم ہوتا لیکن انشائیہ کا مائے مصنف ہوتا تو اس مائے کی فرخ کی وجہ سے افسانہ نگار تو کسی کردار کی تشریح کرتا انشائیہ نگار اپنے بارے میں لکھتا تو اس لیے اس کی ذاتی شبیہ اس میں کسی نہ کسی چھلک جاتی ہے اس کو ذاتی شبیہ کیا کہا جاتا انہوں نے سیلف پورٹریٹ بھی کہا اور دوسری بات جو ترنگ کی آپ نے کہی کہ اس میں مصنف اپنی پسند ناپسند نفرت محبت زاغ شوخ ان سب کا اظہار آزادہ نہ کر سکتا ہے تو اس لیے بھی اس کو ایک ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے اور دوسرے اس پہ اس بات کا زور دیا گیا کہ جیسے مضمون میں آپ ایک موضوع اختیار کر کے موضوع سے ایک ہی چیدھر ادھر نہ ہٹیں اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن انشائیہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اس میں ذہنی ترنگ جدھر جدھر چلی جاتی ہے بات میں بات پیدا کر کے اس کو لکھا جاتا ہے تو اس کی لیے کہا گیا کہ یہ ذہنی ترنگ ہے جس میں ایک طرح کا انتشار تو ہے لیکن اس کے زیری لہر میں ایک وحدت موجود ہوتی ہے جو آدمی کو لطف لینے پہ مجبور کرتی ہے اور انشائیہ ایک ایسی سنف ہے جس سے آدمی بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے وہ ذرا سا بھی بوجھلپن برداشت نہیں کر سکتا انشائیہ سب سے نازک سنف ہے جو کسی طرح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی صرف ہلکی پھلکی چیزیں برداشت کی جا سکتی ہے اس میں ذرا بھی کئی علمیت کا حساس ہو جائے یا یہ اندازہ ہو جائے کہ لکھنے والا اپنی علمیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہیں انشائیہ ناکام ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس کی ایک اہم خصوصیت اس کی بے ربط انداز ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کسی موضوع پر جو بھی باتیں تحریر کی جا رہے ہیں اگر ان میں آپس میں ربط نہ ہو تو اس بات کو یا اس پیام کو جو اس تحریر میں پوشیدہ ہے ہم خاری تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو یہی بات ابھی میرا آخری جملہ یہی تھا کہ جو اس بے ربطی میں بھی ایک طرح کی وحدت ہوتی ہے کہ انشائیہ ادھر ادھر گھوم کے لکھنے والا پھر اپنی بات کی طرف واپس آتا ہے تو اس انتشار میں ایک طرح کی تنظیم ہوتی اور اس تنظیم میں کوئی شعور کارفرما نہیں ہوتا ایک لا شعوری قیفیت ہوتی ہے اور ادھر بے ترتیوی کے ساتھ جاتے جاتے پھر مصنف واپس آ کے ساری چیزوں کو سمیٹ کے کوئی تیس طرح سے پیش کرتا ہے کہ آدمی پہ اثر انداز ہو انشائیہ کا مطلب بے ربط باتیں کرنا نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات میں باتوں کی ایک ترنگ کے طور پر بات میں بات نکلتی لیکن کسی مجذوب کی طرح بے ربط باتیں نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی بات ہی نہ ہو لیکن بات بنتے بنتے کہیں اور پہنچ جاتی اس کو ہم بڑی حد تک اس کو بے ربطی بھی نہیں کہنا چاہیے یعنی مقصد ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے بات میں بات نکلتی مضمون نگار کی طرح وہ پابند نہیں ہوتا کہ موضوع ساکھ کچھ نہ لکھے وہ بات میں بات پیدا کرتا ہے لیکن وہ بات میں بات بے ربط نہیں ہوتی لیکن وہ نکل جاتا ہے کہیں سے کہیں اور اسی سے تاثر پیدا ہوتا انشائیے کی خوبی یہی ہے کہ اس بے ربطی سے تاثر پیدا ہوتا ہے بہت سے ناقیدین اس بات سے متفق ہیں کہ انشائیے کے پتدہ نخوش اردو کی اولین کتاب سب رسمیں ملتے ہیں ڈاکٹر اخیل عاشمی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں انشائیے کے اردو میں آغاز کے مطالقہ آپ ہمیں بتائیے انشائیہ کے بارے میں آغاز خصوصاً اس کی شروعات کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مشرق میں بھی اس کا آغاز ہوا کچھ عربی زبان کے عدب میں اور پھر بات کو مغرب میں بھی اس کی شروعات ہوئی لیکن جہاں تک اردو کے انشائیے کے آغاز کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغاز اس بات سے متفق نہیں ہے کہ سبرس میں شاید انشائیے کے کچھ نقوش ابتدائی ملتے ہیں لیکن پروفیسر یوسف سرمہ صاحب نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کے طرف اشارہ کیا کہ سبرس لکھنے والے ملہ وجی کے سامنے ایسا کوئی نمونہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی فکر میں ایسی کوئی بات تھی لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انشائیے میں ایک بے ربطی بھی ہے ایک غیر منظم انداز بھی ہے بات سے بات نکلتی ہے اور اس میں گہرائی بھی ہے گیرائی بھی ہے فلسفہ نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی نو کوئی بات فلسفے تک پہنچ جاتی ہے اب آپ وجی کے سبرس ہی پر غور کر لیں تو آپ کو اگر اس کا میں ایک چھوٹا سا اختباس آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ جیسا کہ ابھی ہمارے پروفیسر بیک صاحب نے کہا کہ بات کہنے والا کچھ کہتا ہے لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے میں اختباس آپ کے خدمت میں پیش کروں گا سبرس میں ملہ وجی لکھتے ہیں کہ اقل نور ہے اقل کی دور بہت دور ہے اقل ہے تو آدمی کواتے اقل ہے تو خدا کو پاتے اقل اچھے تو تمیز کرے برا ہور بھلا جانے اقل اچھے تو اپس کو ہور دوسرے کو پچھانے اقل تے میر اقل تے پیر اقل تے بادشاہ اقل تے وزیر اقل تے دنیا اقل تے دولت اقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت اقل تے رہیہ جو عالم کھڑا جس میں بہت اقل وہ بہت بڑا اقل سوں چلتی خدا کی خدائی جتی اقل اتی بڑائی اقل بغیر دل کو نور نہیں اقل کو خدا کہنا کد دول نہیں اس اختباس سے آپ اندازہ کی دیں کہ ملہ وزی نے بات میں بات کہ کر جو فکر سے ہم کو دو چار کیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے اور انشائیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ شخصی ہوتے ہوئے بھی اس قدر غیر معمولی طور پر اپنی عصد پیدا کر لیتا ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسی کا یعنی میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہیں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو دنیا میں سبرس میں جو ابتدائی نقوش سے انشائیہ کے مل سکتے ہیں اس پر اگر ہم آگے بحث کریں یا آگے بڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ برسوں بعد سر سید احمد خان اور پھر ان کے حمنواہ جیسے کیا بھی آپ نے کہا کئی محمد اس سے نازاز کہ تو نیرنگ کے خیال خیر معمولی بات ہے ڈاکٹر نکھر جاہاں میں ایک جملہ ارز کروں جیسے وجھی نے یہ سوچ کے نہیں لکھا کہ وہ انشائیہ لکھ رہا ہے جیسے نظیر احمد نے یہ سوچ کے نہیں لکھا تھا کہ وہ ناول لکھ رہا ہے غیر شعوری طور پہ جو ہے ایک چیز انہوں نے لکھ دی جو ناول پہ پوری اتری بلکل اسی طرح داستہ لکھتے لکھتے کچھ ایسے مقام پہ پہ پہنچ گئے وجھی جہاں انہوں نے اس طرح کی تشریح کی جیسے اختباز خیلاص محل صاحب نے پیش کیا داستہ میں تو وہ شعوری کوشش نہیں ہے بس وہ داستہ میں در آئی ایک بات بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ صفات انشائیہ کہ ملتے ہیں عبدالعق صاحب نے کہا کہ اس میں انشائیہ ملتے ہیں اور بعد میں جاوید وشیس نے اس کو بازہ کو ترتیب بھی دے دیا لیکن اب جو ہماری موجودہ تعریف ہے انشائیہ اس پہ یہ چیزیں پوری نہیں ہوتا اسی وجہ سے وزیرا غہ نے شاید ہم اس کو ابتدائی نقوش کہہ سکتے ہیں نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں وزیرا غہ نے اس وقت اس سے اتفاق نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو بصیرت ہے وہ دانستہ طور پر آ رہی ہے وزیرا غہ نے تو بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس ابتدائی نقوش جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ابتدائی نقوش سبرس میں ملتے ہیں تو یہ ملتے ہمارے پاس ملتے ہیں اس کے اندازے کلیر آ سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پر یہ گفتگو کرتے ہوئے سرسید احمد خان اور محمد سین آزاد کا بھی ذکر آ گیا تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سرسید کے کس مضمون پر ہم انشائی کا اطلاق کر سکتے ہیں سرسید بنیادی طور پر مضمون نگار تھے مضامین لکھے نہیں ہیں لیکن امید کی خوشی ایک ایسا مضمون ہے جس میں شروع سے آخر تک وہ پوری لئے ایک انشائیہ میں ہونی چاہیے جو آہنگ ہونا چاہیے جو بات جو بے تکلیفی جو ساری باتیں ابھی ڈاکٹر بے کے ساتھ نے اور اقیل حچمی صاحب نے بھی کہیں وہ ساری خصیات مضمون میں آپ کو ملیں گی اور جیسے سبرس میں جہاں تہاں کچھ نمونے انشائیہ کے ملتے ہیں اسی طرح سرسید کے بعض ایسے مضامین ہیں جس میں کئی فخرے کئی بائیگراف کے بائیگراف اسی انداز میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ انشائیہ بھی گویا انہی کے دور میں اس فن کا آغاز ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ انشائیہ ایک اسلوب کو ہم کہیں گے ہا لیکن یعنی ہم انداز کو دیکھ کے کہے جیسے سبرس میں بتایا گیا یا پھر سرسید کے مضامین میں صرف انداز کافی نہیں ہے اس کے لئے تو موضوع بھی چاہیے اس کے لئے برتنے کا تاریخہ بھی ہونا چاہیے اور جو دوسری باتیں بتائی گئیں کہ تسلسل رہے گا بھی اور نہیں بھی رہے گا ایک بے ربطی کی قیفیت ہوگی یہ ساری باتیں ہیں جیسے ہم سرسید ایک مسلح تھے انہوں نے مضامین میں جہاں کہیں لکھا ایک نتیجہ بھی نکالا کچھ اسلح کی کوشش بھی کی اور ایک راستہ بھی بتایا تو وہ انشائیہ کی روح کے خلاف ہو جاتا ہے تو جہاں درمیان میں ایک انشائیہ پن آتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ انشائیہ انشائیہ باقی نہیں رہتا تو خطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ سارے مضامین انشائیہ ہیں محمد سین آزاد کے مجموعین ارنگ خیال کے مضامین کی خصوصیت کیا ہیں سرسید کے مقابلے میں محمد سین آزاد کو ایک بہتر انشائیہ نگار کے طور پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں اور ان کے جو مضامین ہیں اس میں ایک آزادانہ روش ہے جو ان کے مزاج میں تھی محمد سین آزاد کے مزاج میں اور وہ جانتے بھی تھے انشائیہ نگاری پہ زیادہ انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن جب انشائیہ نگاری پہ انشاہ پردازی پہ انہوں نے زیادہ گفتگو کی ہے لیکن جب انشاہ پردازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشترک صفات آ جاتی ہوں جو انشائیہ سے مطالق ہیں اور ایک بے تقلیف فضاء ایک خاص طرح کی زبان ایک خاص معاشرے کو پیش کرنا حالانکہ انہوں نے جو انشائیہ لکھے ہیں وہ انگریزی کے ایڈیسن اور دوسرے انگریزی کے لکھنے والے جو نسنگار تھے ان کو پڑھ کر لکھا ہے انہوں نے اس سے معخوض ہیں مضامین لیکن ان مضامین میں ایک خاص معاشرقیت ملے گی ایک خاص طرح کا افسانپن یا ڈرامائیت اور ایمائیت یہ ساری خوبیاں ان کے پاس ہیں اور انشائیہ کی جو خوبیاں محمد سین آزاد کے پاس ہیں اس دور تک کسی اور کے پاس آپ کو نظر نہیں آئیں گی بلکہ کمال صاحب کا نام انہوں نے دنس طرح سے رکھا نائرنگ خیال نائرنگ خیال انشائیہ کی ایک تعریف پوری کرتا ہے انشائیہ نگری میں خاجہ حسن عظامی بھی ایک منفرد حصیت رکھتے ہیں تو ڈاکٹر بیگیزہ صاحب آپ ہمیں ہمارے طلبہ کو بتائیے کہ خاجہ حسن عظامی کے موضوعات اور ان کی انشائیہ نگری کی خصوصیت کیا ہے دیکھیں خاجہ صاحب کو ہم بلکل انشائیہ نگری جس کو کہا جائے وہ سب سے پہلے خاجہ حسن عظامی کو ہم کہہ سکتا ہے ان کے پاس یہ ہے کہ جیسے موضوعات ان کے بلکل معمولی سے ہوتے تھے اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا جائے تھے جیسے طلبہ کے لیے ہم بہت سی کلاسس میں مچھر رکھتے ہیں جی جھینگر کا جنازہ رکھتے ہیں تو اتنی دلچسپ ہے کہ ایک معمولی سی بات ایک ایسے معمولی سے کیوڑے کو جس کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ صرف دشمن ہے آپ کا اور آپ کو تنگ کرتا ہے اس کے ایسے ایسے عصاف انہوں نے بیان کیے اور جھینگر بھی جسے بہت سے لوگ گھوراتے ہیں اور اس کو کراہیت سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اتنے شاندہ انشائیہ کی یہ خوبی ہے کہ خاجہ صاحب جو بھی موضوع اٹھاتے تھے جس پہ بھی لکھتے تھے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا رہتے تھے چاہے کھاں بہت معمولی معمولی چیزوں کو اٹھا لیتے تھے دوسری ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایک ڈرامائیت پدا کرتے تھے اور ایک خطیبہ نہ ان کے پاس آہنگ تھا یہ ساری چیزیں مل کے انشائیہ کو بہت دلچسپ بناتی تھی اور جب تک ڈراما نہ ہو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی تو خاجہ احمد نظامی اس پہ بہت زور دیتے تھے دوسرے سب سے اچھی بات عبدالحق صاحب نے کہا خاجہ احمد نظامی کے بارے میں کہ ان کے اخلاقی مضامین ہیں لیکن اس میں اخلاق کا رنگ نہیں ہے ان کے تصوف کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن تصوف کا رنگ اس میں خوابی ہے حکیمانہ رسائل ان کے پاس نہیں ملتے لیکن حکمت اس کی تہمیں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو عبدالحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہر کوچے کی سیر کی اور کہنی اور ان کہنی جو بھی تھی اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ وہ قابل خبول ہو گیا تو یہ سب سے بڑا وسطہ خاجہ احمد نظامی کے بارے جی انشائی میں بھی شاعری اور عابیتی کی طرح مصنف اور خاری ایک دوسرے کے خریب آ جاتے ہیں تو یہ بات کب ممکن ہو سکتی ہے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جسے میں نے ابھی کہا آپ سے کہ اس میں دلچسپی پیدا ہو اور خاری کو یہ لگے کہ مصنف جو عابیتی بیان کر رہا وہ اس پہ بھی بیتی ہے اور جو کچھ اس نے محسوس کیا یہ اس کی بات کر رہا ہے جس پہ گزر رہی اور جس جگہ سے یہ ایسے ہی موڑ پہ سے گزر گیا وہاں پہ انشائیہ نگار ٹھٹک کے اس موڑ کو اس طرح سے پیش کر رہا کہ بھر یہ تو ہم نے بھی دیکھا تھا لگن ہم نے اس طرح سے محسوس نہیں کیا جیسا فنکار نے محسوس کیا تو تب دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور لگتا کہ یہ ہماری بات ہے جو فنکار کر رہا ہے اور جب اس میں آپ کا شخصی لگاؤ پیدا ہو جاتا تو پھر آپ اس سے نظر ہٹانا مناسب نہیں سمجھتے کیا اس میں مزا کا اسلوب لیا جائے تو لچسپی پیدا ہو سکتی ہے مزید میں اچھا یہ اس کو بہت الجا دیا گیا حسنین صاحب نے کہا کہ مزا انشائیہ کا جوہر حسنین صاحب نے نہ صرف مزا کے جوہر کا تائید کی بلکہ انہوں نے جو منتخیب انشائیہ لکھے اس میں مزا کو بھی شامل گیا پاکستان میں تو بڑی اس طرح کی باتیں لکھی جاری ہے اور الگ سے انشائیہ نگاروں کی ایک بڑی فہرست ہے جو وزیر آغا کو فالو کرتے لیکن ہندوستان میں تو انشائیہ مزا کے توسس سے ہی ہمارے ہمارے میں پاکستان کے بارے میں بھی ارض کروں گا بہت چھوٹی زیادہ دے جو وزیر آغا صاحب کے ساتھ چل رہی ہے میں آپ سے دیدہا ہوں آپ کو کہ حزید حیدر یلدرم نے مجھے مورے دوستوں سے بچاؤ جو مضمون لکھا اس میں ایسی کوئی کیفیت آپ کو پتا نہیں لکھتی کی انشائیہ ہے لیکن اس کو فالو کرنے والوں نے اس کو نئے نئے دیمینشنز دے دی پترس نے تو جو کھٹے اور دیگر انشائیہ دکھے ہیں اس میں خود ایک ناپن معلوم ہوتا ہے اچھا آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی بلکہ کنفیوزن تھا مجھے میرے دوستوں سے بچھا کوئی افسانہ کہا افسانہ بھی کہا گیا حالانکہ وہ انشائیہ کتابوں میں افسانہ کے طور پر شامل کیا گیا اب اتنا زیادہ انشائیہ پر بحث ہو چکی ہے اور اتنی نذاکتیں پردہ کی جا رہی ہیں تو اس کو تو مزہ کو بھی ٹاٹ باہر کر دیا گیا لیکن ہم لوگ اس کا قائل نہیں ہے کہ جب تک شگفتگی آپ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہو اور شگفتگی کو مزہ کو شگفتگی نہیں سمجھتے تو یہ تو ظلم ہے اب جب کہ مضمون کی بات ہی نکل چکی ہے تو ڈاکٹر صاحب عام طور پر لوگ مضمون مخالے اور انشائیہ میں فرخ نہیں کر پاتے تو اخیل لاجمی صاحب آپ ہمارے ناظرین اور طلبہ کو یہ بتائیے کہ ان تینوں میں کیا فرخ ہے دیکھیں ابھی ہمارے پاس درمیان میں انشائیہ سے متعلق بات ہوتی ہوتی ہے مضمون کی بات بھی آئی ایک بات یاد رکھنا چاہیے ہمارے طلبہ کو کہ انشائیہ مختصر نویسی کا معاملہ بھی ہے اس میں شگفتگی بھی ہے بلکہ کہا جار اختصار بھی اس کی خوبی ہے یعنی مختصر نویسی اختصار بار انگریزی نقادوں نے بیس صفحے تک کی اجازت دی نہیں تو طویل بھی ہو اور کم بھی ہے اور پھر مضمون میں اور انشائیہ میں جب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انشائیہ نگار نہ مبلغ ہے نہ مبصر ہے اور نہ ہی نقاد ہے اور یہ ایک بات ہے مضمون میں ایک موضوع تیہ کر لیا جاتا اور اسی پہ لکھا جاتا ہے معلومات فراہم کیا جاتا ہے مواد فراہم کیا جاتا ہے اور نتائج قص کیا جاتے ہیں اور یہی معاملہ ذرا تحقیق میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مقالے کا عنوان دے دیتے ہیں میں آپ تمام کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر اس مذاکرے میں شرکت کی ناظرین انشائیہ کا مفہوم اور بنیادی خصوصیات موضوع پر ابھی مذاکرہ پیش کیا گیا جس سے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ہمارا یہ پروگرام کیسا رہا اس سلسلے میں آپ اپنی خیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجئے گا ہمارا پتا ہے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی ہیدر آباد پانچ سیفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی